موسیقی اسلام علیکم خواتین عزرات میں ہوں آفتاب اقبال میرے ساتھ ہیں شکیل صاحب اور چچا بوٹا جی جناب کیسے ہیں آپ سناو پائی کہ میں بدیاں ہوں بدیا چچا بدیا انگریج صاحب دا کی حال آجی چچا میں انگریج نہیں گا برحال ٹھیک ہاں میں تسی موہوں کہننے ہوتا پتا لگتا بھی تسی انگریج نہیں جی بسے شکیل صاحب آپ نے غور کیا ہے کہ آج چچے نے صرف حال احوال پوچھا ہے کوئی علمناک واقعہ کوئی عبرتناک بات کچھ نہیں سنائی اور اپنی غربت کا بھی کوئی چرچہ نہیں کیا اوہ حجے تا پروگرام شروع ہی نہیں ہویا میں تا حجے باقعہ سناؤنا ماتو انو اپنے لیل پردا اوہ سڑا کالا باقعہ نہ سنا دیں چچا اوہ ہی تا سناؤنا سی دور پھر نارا ہاں نہیں چچا گل پرانی ہوگی ہے لیکن واقعی بات اس قدر دلدوز ہے اس قدر لرزہ خیز ہے کہ دل کانپ جاتا ہے بائیس سال اس کی عمر ہے اور عید کے فوراں بعد اس کی شادی تھی یس اور اس کی والدہ کا آپ سوچئے کیا حال ہوگا بکے میں انہوں نکے جنہوں پاڑ کے بڑا کیتا ہے اور پائی میرے تا گوانڈیاں دا منڈام ہے کی دستانتو آمد شکیل صاحب بدنصیبی دیکھئے کہ حکومت کسی قانون پر عمل درامت نہیں کروا سکرے کون سا ایشو ہے جس پر لیجسلیشن نہیں کی گئی لیکن مجال ہے کسی قانون پر عمل درامت بھی کروایا جائے بلکہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان is one of the most legislated countries سب سے زیادہ لیجسلیشن شاید ہمارے ہاں ہی ہوئی ہے لیکن اس کی انفورسمنٹ اس کی عملداری نہیں ہوتی میرے خیال میں یہ کہنا چاہیے کہ پاکستان is legislatively the most mocked and ridiculed country جی اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی کہوں گا کہ معاشرے پر بھی کچھ ذمہ داریاں آئید ہوتی ہیں ہمیں بطور شہری بھی مجال شہریوں کی ذمہ داری کی طرف آپ بعد میں جائیے گا میڈیا کی ذمہ داری کی طرف بعد میں جائیے گا اولین ذمہ داری اس کی ہے جس نے قانون بنایا بنوایا اور اس کو لاغو کرنے کا اہد کیا ہے یہ ہے وہ سوشل کانٹریکٹ جس کے تحت ہم نے اس کو حکومت دی ہے اگر وہ اس سے روگردانی کر رہا ہے تو معاشرہ کیا کرے بچارہ اور وہ بھی ہم جیسا معاشرہ جس کے اپنے مسائل ہی نہیں ختم ہوتے ہیں میر بانی چچا میر بانی تا حکومتان دے بارج تا تین میں روج کہنا کی گہری سوا کی نہر ہے اور ہم ہیں دوستو وا 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 اس بے وفا کا شہر ہے اور ہم ہیں دوستو چچا اسوا والا جڑا محاورہ تو استعمال کرنا ہے ہاں جی ساڑے بہت سارے ویورز میں سمجھ نہیں آن دی یہ دا کی بیک گراؤنڈ ہے لے اور یار سدھی جی گالا اور بندہ کار پہ آنی رہندہ جڑا کک بھی دورہ نہیں کردہ او سے نو کہندے سوا مالکے پہ آ چچا ہوتے کہندے نے لیکن اندہ ایک مطلب بھی تا ہے نا وہ آہو سدھا سدھا مطلبہ اور نیانے آنے آنے خطنے نہیں ہندے ہاں جی ہاں جی اس میں سوا کو لن جڑا کام لیا جاندہ سی خون روکن لئی انٹی سیپٹک بھی ہندی ہے شکیل صاحب جو ایشز ہوتی ہے نا یہ بڑی کارامت ہوتی ہے گئے وقتوں میں اس سے بہت کام لیا جاتا تھا آپ نے کبھی نہیں سنا کہ وہ کپڑے کو جلا کے ٹاکی جلا کے لگائی جاتی تھی اگر کہیں سے کوئی خون نکل آئے یا کوئی مسئلہ ہو جائے پرانی فلموں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوہا سرخ کر کے لگایا جاتا تھا بلیڈنگ روکنے کے لیے نا بلیڈنگ ہی روکنا مقصد نہیں ہوتا اس کو سیپٹک ہونے سے بچانا تو چاچا ٹھیک کہہ رہا ہے کہ گئے وقتوں میں جب انٹی سیپٹک چیزیں نہیں تھی جب اس قدر اویرنس نہیں تھی ہائیجین کے حوالے سے میڈیسن کے حوالے سے سرجری کے حوالے سے تو یہ جو چولے کی راک ہے جنہوں چاچا سوا کہیں دا ہے اس سے یہ کام لیا جاتا تھا کہ کٹ کے فورن بعد یہ اوپر ڈال دی جاتی تھی اور ایک پورٹلی سی بنا کر بان دیا جاتا تھا جیسے پہلوانوں کی لنگوٹی ہوتی ہے تو وہ کافی دن تک بلکل بادشاہوں کی طرح بیٹ پہ پڑا رہتا تھا کوئی کام نہیں کرتا تھا کیونکہ he was not supposed to move آ یار جڑی ہون پائے و ڈین نہیں چلی ہاں جی اے دا کم سارا سوا تو لیندے سی بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک نہیں تے ہون اسی کہہ نہیں سکتے بھی سارا دن پائے و ڈین مالکے پیار ہیں دا دے کوش نہیں کرتا چاچا معاورہ تبدیل نہیں ہو سکتا کیونکہ ہو سکتا یعنی انہ کی منگے دو اکھاں دی بجائے نہیں کیا جا سکتا انہ کی منگے ایک اکھ یا جس طرح کہتے ہیں کاٹ کی ہنڈیاں بار بار چولے نہیں چڑتی اب کاٹ کی جگہ آپ لکڑی نہیں کہہ سکتے یعنی ہاتھ کنگن کو آرسی کیا کہتے ہیں نا تو ہاتھ گہنے کو آرسی کیا آپ نہیں کہہ سکتے ہاتھ جھومر کو آرسی کیا آپ نہیں کہہ سکتے اسی لئے چاچا اس طرح کا پنگا نا لیا کرو میں کڑا پنگا لیا آجی اے چاچا کہنا کہ فلانا پایوڈین مال کے پیارند سوہ مال کے پیارند دو ار چنگے ہندے سی پائیو دو نائی دے ہاتھ دے بچے نی شفاہ ہندی سی او دے ڈارتو ہی جا کم سہی ہو جانا ہونو سالے نہ ہاتھ ملالو تے ڈڈڈاوالنا ناوڑنو دیل کر دا کیوں بھئی جدان دیاں گرم ہمامتے حرکتاں ہندیاں نا کوئی اس طرح پھیر رہا کوئی نیرنے دا استعمال کر رہا کوئی کننا چومیل کر رہا کوئی مالشک راؤنڈیا کوئی موچنے نا باڑ پٹنڈیا کوئی پرائیویٹ جی جگہ تے دوائی لاغے بیٹھا تے چوراں ترہ بیٹھا بھی کسی نو پتا نا لگے میں دوائی لاغی ہوئی چاچا یہ سارا گوئی گرم ہمامتے ہندہ چاچا یہ ابزرویشن بڑی زبردست ہے لیکن شکیل صاحب کوئی چیزیں سجست تو کرنی چاہیے نا میں کوئی ایسی قابل عمل تجاویز جن پر حکومت عمل درامت کر لے مطلب آغاز تو کریں پھر میڈیا بھی سپورٹ کرتا ہے ایک تو اس کی سزا جو ہے وہ زیادہ سخت ہونی چاہیے اس وقت اس کی سزا ہے زیادہ سے زیادہ چھ مہینے قید اور ایک لاکھ جرمانہ اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے اور والدین کو بھی ذمہ دارہ جائے کہ اگر ان کی چھات کے اوپر ان کے بچے یہ کام کر رہے ہیں تو وہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ انہیں منع کریں اور حکومت کے لیے بھی ضروری ہے کہ ایسے گراؤنڈز بنائیں شہر سے تھوڑا سا علیدہ آ کر کے یہ ایکٹیویٹی ہونی چاہیے شہر کے بیچ میں نہیں ہونی چاہیے بلکل ٹھیک ہے اب سنتاں تے انہاں میاں اوناں ماننا او دو قیمی کلدہ تا کسے نو پتا ہی نہیں سی او دو نڈا سوٹی دا سی اکنچی آڈا نڈا ہنڈا سی نہیں آفتا اب تم ہی کو دور دور لباندہ رہاں چچا ایک تے دو میں بہت زیادہ کیتی پتانگ بازی اچھا جی بہت زیادہ کیتی لوٹدہ ہنڈا سی کچڑا ہنڈا بھی سی لوٹدہ بھی ساں چڑاندہ بھی ساں کھوندہ بھی ساں اچھا او کھونیاں تا تیریاں بندیاں پائی تو تا چامبہ بھی بہت بڑھا بڑھایا ہنڈا نہیں نہیں چامبہ تو بغیر اچھا چامبہ میں نے اسی پسند چچا اس دور اچھے موٹر سائکلاں بھی تے نہیں نا ہنڈیاں سن اب ٹانگا سوار زیادہ تر ہنڈے سن سائکل سوار ہنڈے سن سڑکان دے ہوتے کوڑیاں لے تا نہیں پھر دے ہنڈے سن سائکل آلے چاگر دور بچ بھی جانی تے سائکل کھلو جانا نہیں کوئے ہو جی گھل کھدے سنی نہیں انڈی سے آبادی انہی بھدگی کیمیکل اور تندیاں والی ہیں دورہ آگی ہیں موٹر سائکلہ بے شمار سڑکان گنجان آباد شکیل صاحب کبانین ہیں ان پر عمل درامت کیوں نہیں ہوتا اس میں بھی ہمارے ہاں سفارش کا کلچر بہت زیادہ ہے اگر پولیس والے کسی کو گرفتار کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر لوگ دھمکی دیتے ہیں کہ یہ میرا بڑا بھائی فلان عدے پہ ہے بڑا پہ راتھانے دار ہے میرا تو کچھ نہیں مگاڑ سکتا اور پائیو مقدرانے جینہ دے بڑے پہ راتھانے دار لگ گئے اور بندہ کہے سکتا بھی پوتھ میں پرچا کرا کے اندر کرا دھوں اور ساٹھے آرگے بعد نصیب جیادہ تو جیادہ کی کہے سکتے ہیں اچھا چھا چھا ٹھیک ہے بھی میں کی کہوں بھی میرے بڑے پہ راتھانے دار لگ گئے ہیں آہو بھی حاصلہ جاتا میں نکال کرن دے کر کر گل کر لیکن دوسرے پاسے نہ جائیں بھی میں ہن کی کما بھی میرا پرابدھی میں گریڈ دا چتڑکھر کا بیسے چچا ساڑے ملک ہے جنہ ہر گریڈ دا چتڑکھر کو بیٹھا ایک قنون پہنک بندہ ہی ساڑے گریب باہ واسطے یا اے بڑی ٹریجڈی ہے چچا کہ قانون واقعی غریب آدمی لئی ہے امیر آدمی لئی قانون ہے ہی نہیں چچا یہ پھر غریب کیوں نہیں احترام کر دے قانون دا چچا میں تھے ہر ممکن کوشش کر دا کہ قانون دا احترام کر رہا بھائی تسی تا پڑے لکھے ہوں اور جڑے پیسے آلے لوگ آئے نہیں کر دے عام طور پر شکیل صاحب جو پیسہ تو کما لیتے ہیں لیکن شعور نہیں ہے جنہ نو دولتی ہے نو دولتے جو ہیں وہی حرکتیں کرتے ہیں بھائی ساڑے گریب باہن کو نہ موٹر سیکل نہ گڈی اسی بھی کتے ہیں جو آئے کرنا کہ نہیں اسی ان چیڑاؤنیاں کنٹیاں چھڑ دیئے گاٹیاں پیچے کھے لن لک جئے تارتے گاٹی سوٹے کے سارا دن آئے کری جائیے اسی بھی تا کوئی انجوائے کرنا کہ نہیں شکیل صاحب ایک چھوٹی سی چیز ہے یہ جو پروٹیکٹیو کیبل ہے جس کا ہم تذکرہ کرتے رہتے ہیں اکثر یہ سو ڈیڑھ سو روپے میں بن جاتی ہے پچاس روپے اس کی لگوائی دے دو یار دو سو روپے میں تمہاری جان تو محفوظ رہے گی یہ جس طرح آپ ہیلمٹ نہیں پہنتے اسی طرح قانون ہونا چاہیے اس کیبل کا اور اس پر عمل درامت بھی کروایا جائے اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ہیلمٹ کی حد تک لاہور میں باقاعدہ عمل درامت کروایا جاتا ہے اور میں دیکھ رہا تھا اخبار میں کہ یہ دوہزار اکیس میں راولپنڈی پولیس نے یہ مہم شروع کی تھی کہ یہ پروٹیکٹیو کیبل جو ہیں وہ لوگ لگوائیں انڈیا میں بہت عام ہے جی انڈیا میں پھر بھی کچھ حالات بہتر ہیں وہاں پہ بھی یہ تہوار منایا جاتا ہے اور کچھ حادثات بھی ہوئے ہیں یہ محض تہوار ہی نہیں شکیل صاحب یہ تو ایک سپورٹ ہے جو کنٹینیوسلی جاری رہتی ہے تو وہاں پر قانون پر عمل درامت کروایا جاتا ہے وہ موجود ہے یہ بسند ہماری پہچان ہوتی تھی لاہور کسور فیصلہ بات گجرہ والا ایسی بسند ملتان جیسی کہیں ہوتی نہیں تھی کراچی سے لوگ بسند منانے لہور آیا کرتے تھے جی جی کیا شاندار بسند ہوتی تھی چچا اندرون شہر چچا میرے دوست انہوں تے بے شمار وہ دوستی تا تو کڑ لانا پای جتے تھے میں نہیں کڑ لاندہ اللہ میں دے دن دوست کڑ لانا کمال ہے بھی اگلے نو گال لیے دن دی تسنیاں بھی کڑا کچ پاونا ماں وہ دے نا دور مجبوت ہونی ہیں اگلے نو دے لاب دے پھرنا تے نو نہیں بیسے کچ کڑا چنگا ہوندہ بھئی چچا تیوب راڈ ہوندی نا آہو اندہ نہیں بلبان دا کچ بھی پاوندے ہی پاندے سن لیکن بیسٹ جڑا ہے وہ ٹیوب راڈ بڑی اوکھی ہوندی سی بری کرنی بھی یہ ہے آہو دے بیچی نون میر چاہاں کٹنیاں آہو دے بیچی کچ کٹ لین آہ جی جڑا لوے دا اندہ سی نا چٹھو بٹا آہ جی اس کو آمن دستہ کہتے ہیں چچا تیرا کی خیال ہے بسانتے پر بندی لگ جانے چاہی دی اے لگنی چاہی دی پایا جدوں دیا نمی دور آئییا نا میں تے کہنا بھی یہ باندھ ہونی چاہی دی اچھا چچا جڑے لوگ کہنے نہیں کہ یہ ساڑھے کلچر دا حصہ ہے آہ جی انہوں کی جواب دے ہوگے تسی اور یار انہوں جا کے کیوں نہیں کہہ دن دا توں کی کلچر ایک لگجری ہے جہاں ہم فوٹ نہیں کر سکتے ویسے شکیل صاحب بات تو درست ہے کہ یہاں جان کے لالے پڑے ہیں یہاں فاکوں تک نوبت آئی ہوئی ہے تو کلچر کہاں یاد رہتا ہے کسی کو جی یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے یہ حالات ہو گئے ہیں اے ہون حالات ادنہ ہی رہو آب تاب نہیں چاہ چاہ ادنہ ہی خام کھا رہو میں روز تاں ہوں کہنا کہ حالات تبدیل ہونے نہیں بھئی کتنا کہہ دننا توں اس لئے کہ تبدیلی لازمی ہے چاہ چاہ دنیا دی ایک سائن سے کائنات دا ایک سسٹم ہے اس سسٹم دا تقاضہ ہے تبدیلی تبدیلی آنی ہے اسی تا پہنے پیتر سال تو رگڑی جا رہے ہیں رگڑی جا رہے ہیں ترقی نہیں ہو رہی چاہ چاہ جس دن سزا مک گئی اس دن ترقی شروع ہو جانی یہ سزا کون دے رہا سنو بھئی یہ سزا کون دن دا ہے نہیں انگریش صاحب پہلے تا تسی سنو سزا دن دے رہے ہیں چاہ چاہ سزا اللہ دے رہا ہے ساڑے جرائم ہی انہیں زیادہ رہے ہیں چاہ رہا سی تا کوئی جرائم نے کی تا بھی سنو کا دی سزا تو انپڑ رہے ہیں کہ نہیں آہو اے جرم نہیں تے اور کی ہے جاو پھر میرے پیو انہوں سے جا دے ہو میں پڑھنا سی اہم ہی پٹھیاں متنا دین دیا یہ جو آٹھ بچے ہیں یہ جرم نہیں تو اور کیا ہے ہا ہے بھی آٹھ بچے ہیں دے جو میرا کی قصور ہے بھئی خیال کر دا نا چاچا اپنے وسائل دیکھ کے بچے پیدا کر دا پیو میرا سوڑاں کر گیا انہوں کسے نے پچھے آدھ سیاں نہیں آخری عمر چی بھی ہالا لالا کر دا رہا ساڑے دا پتی جے بڑے چاچے چھوٹے چاچا تو انہوں نے بریک لاتی کے نہیں میں ٹیر پیچھے اٹلا دیا جڑا قدرتی کام نہ ہو تو قدرتی ہندا اکل دے انہیں انہوں نے بندوبست کریں دا ہندا ہے اے اسی گریب لوگ ہاں اسی بندوبست کریں نہیں کیتا اسی تا چل سو چل رکھییا اچھا غربت تے الزام نہ دے ایک ایک ایسی جاہل ہے گیا اس لیے چل سو چل لے چاچا تیرے ور کے جاہل غربت تا سارا بہت لیندے نے اہاں ایک کتی شکیل صاحب لکھر پی یہ دی گا اے لکھر پی یہ دی گا ایچ لکھڑی کڑی کڑی کال لہ بھئی ٹکے دی گا لنے کتی انگریج صاحب نے چاچا تو انہوں نے سمجھ نہیں آئی شکیل صاحب ہم دردانہ کا اور کرو چاچا تو وہ نارا نہیں سنے بچے دو ہی اچھے چاچا ایک سیریس سی گال دا سا ہاں جی کوئی تھوڑی بہت تفریہ بھی نہیں ہے گی تیری زندگی چھا یار زیادہ تو زیادہ کی تفریہ کریے بھئی ہرے اللی نجر ہی نہیں آن دی ماننا لب لب کے سیر کری دییا نہ کو پارک نجر ہون دا بھی اتھے جا کے بہجیے اور پہلے کو ٹی بی شی بھی دیکھ لی دا سی ہون سی اتھو بھی گئے کیوں اور ہون لائی دا بھائی کنکر ہون دا چاچا کوئی فلم بیک لیا کر اور فلم دیکھا تھا جرور پر میں تھا بور ہو جاننا پای کیوں اور فلم دے درمیان ہر پانچ منٹ با جڑا خیال ہون دا با نا پی سویرے ناشتہ کدہ آو اور کریانے آلے دے انے پیسے دینے اونے نانٹے دینے نہ ڈبروٹی دینے اور تو پہاں فلمہ دے بچے دیاں دیاں کوٹھیاں دیاں دیاں کاراں نجر آ رہی آن دیاں نیری ڈپریشن چاچا پہلے تو بڑی ہیں فلمہ سناندہ ہون دا سے تمہیں نو اور پہلے دیکھ دوخ لئی دیاں ہون دیاں سی ہو کس طرح اور پہلے سستہ جمانہ ہون دا سی سستہ جمانہ نے دی کیا ہی بات سی سارے نے پیسے پا کے بی سی آر لے کے آنا کنے پیسے چاچا وہ داس داسر پیئے وہ پجار پیئے تھا ساری راہ دا کرایا ہون دا سی ایک فلم نال مخت مل دی ہون دی سی ایک فلم آہو نہیں تے ایک فلم نال کی بننا ایک فلم نسی ہون دی وہ چھے سات فلمہ جوڑ کے بنائی ہون دی سی انگریزی یا اردو اے اردو نہیں ہے جانیاں فلمہ انگریزی ہون دی آن ہوئے ہوئے یہ پتہ کونسی فلم کی اے آہو ہی تچاچا ایک کی انٹرٹینمنٹ ہے گی اے او دو جوانی سی ڈنڈوں پیروں پورے سی انجوائیمنٹ آہی ہون دی سی جڑیاں ایسا ہفتے فلمہ دیکھنی ہیں اگلے ہفتے فیرو ہی دیکھ لینی ہیں پھر او دا ہیڈ خراب ہو جانا کچھ راؤن لگ جانا ہاں جی او دا مو کوڑے دا ہونا لتا جیب رہ دیا ہونیاں ہلی جانی فلم ہلی جانی اسی تا آپ این کر کے فلم دیکھنی نہیں تا ہیڈ ساف کر لین دا چاچا او دا کسے کو نما نوٹ ہو بے دا کریے نہیں ہندہ سی کتھوں او دا جڑے پیسے ہندے سی او دا کریا دیتا کی چاچا بی سی او دا ہیڈ خراب ہونا نوے نوٹ نہ ساف کر لو سیکل موٹر دا تیل مک جانا انہوں لمیاں پا لینا اے دے چاچا ہون بھی ہندہ ہے سیکل دے ماننا کتے پھیل ہو جانے پھر اتے پشاو کرنا صحیح ہو جانے چاچا ایک ہی انجینئریں گے او نہیں یا سچ کہہ رہے ہیں نہیں ٹھیک کہہ رہا چاچا اس میں کیا حکمت ہے بعض اوقات ایسڈ کی وجہ چاچا کو ہرگالکار اوہ جنگال جنگول پہیندہ اوہ چاچا میں کہہ رہے ہیں کو ہرگالکار اوہ پھر گراری اڈیز یار انہوں دس سندہ دے اور اے کتے نہیں پھل ہندے سن نہیں تے ہور باندر پھل ہندے چاچا تکے تکے پھل ہندے سن اوہ نا کر یار ماننا ساری دنیا کتے کندی لاتوں تکے ہی کہتا تکے ہندے چاچا تکے اوہ تکے ہوتھے کتے ہندہ چاچا تکے ہندے ہندےynہ اب خون نمی کل کارٹی ہی ساری جندگی کتے کندے اب بیامہ دے جانا ماننا ٹائی تنکلو کٹا کھا جانا ایک بندے نے اوہ آہو حور پوریج نے اتنے پھر ایک پیڑی سیون اپ دی بوتل تپے دڑا نہ ہون بوتلہ رہیاں نہ ہون دڑا رہے اچھا تے کٹا آجے بھی کھال ہندے چاچا عمر بھی تا ہے نا تیری عمر چار کھانا بھی بڑی عمت ہے باچوں موں دا بڑا کام نکلے آندا کدھی ادروں بوٹی کھڑ کدھی ادروں کھڑ نہیں باقی نہیں چاچا ٹائم لائن اللہ نے رکھی ہوئی ہے اندھے تیرا اختیار نہیں ہے گا اچھا جی جی شکیل صاحب خبر کیا ہے خبر ہے کہ دوران پرواز ایک مسافر نے پائلٹ کو فوش تصویریں دیکھتے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ایشا باشے کیڑیاں فوٹو آن چاچا میں دسیاں نہیں فوش تصویریں ایک کیڑیاں ہندی ہیں یہ ایجیڑیاں تو وی سی آر تے دیکھ دا ہندہ سے اے نہیں تے انہیں جاچ ٹی وی لائے آسی چاچا اپنے موبائل تے یا آئی پیڈ تے دیکھ رہے آسی ہو بس اہمی خام خواہ دس ہے کہ نہیں کسی شکیتی ٹٹو دی لاغ نہیں تے شکیل صاحب ایدی ڈیٹیل کییا چاچا اے بریٹش ائر ویز دی فلائٹ سی لندن تو شنگائی جا رہی سی اے شنگائی کتے ہویا جی چائنا اچھا یار ساڑے دور چے شنگائی دیاں ریایاں ہندیاں سی ہاں چاچا کپڑا ہوتا تھا سوٹ بھی ہوتے تے شنگائی کے یہ چائنیز ہی ہے آرٹیفیشل سلک جب نیا نیا آیا تھا نا ہاں جی تو اس کی بنتی تھی چاچا وہ پائلٹ جڑایا کوکپیٹ تو باہر آیا باہر ایک سیڈ خالی سی تو اتھے بے کے او اپنے آئی پیڈ تے ایک کسی میکزین دیا تصویران ویکھ رہا سی تو اتھے ایک پسنجر جڑا سی انہیں جناب اتھے روڑا پا آتا کہ اے تے فوش تصویران ویکھ رہا ہے وہ دس اونوں کی تکلیب سی بھی جام دینے سی بڑی جنمن بات ہے یہ اچھا جی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈمی میوزیم سے آیا وہ پائلٹ اے پائلٹ ہے کتھوں دا جی چاچا انگریز ہونا کوئی اے کو فلم سی کے کاردیاں فوٹو ہاں دیکھ رہے ہیں ہاں سے ہاں بھئی کیا کرتے رہے ہو تم اوہ صحیح میں تا کوچھ نہیں کیتا میں کیا کیتے اے تونتا کیا سے بھی انگریز آئے اے انگریز سمیں سٹے دا بھا تو تمہاری شکایت کیوں کی اس نے اوہ صحیح میں ہوں کو بڑی وری سمجھائے یار گال کو ونیاں ڈے رفا دفا کر کھاچ دی کھاچ میری پیچھویں پہگیں بھاڑتے شکایت چاکی تیس میری ولاد چوب کرتے بہگے میں کہا چلو بکواس کی تیس کھاچ دی کا جان چھوٹ گی ہے اچھا میں کو پتہ نہیں لگا جو ولا ہوں دی کانی آکھ میری آئی پیٹ دے ہوتے ہیں اچھا تھوڑی دیر بعد والا دے انی دے آئی کے اوے کھا جاننا ہے نہیں تو اس نے اسی زبان میں کہا اوہ سر انہیں تا گال انگریزی اچ کیتی نا لیکن انہوں دے آکھن دا مقصد اے ہی آئی پھر میں وال چوب رہا والایا رہا والایا رہا اے جنڈانوں میں کو چوتھی دوا پوچھے نا اچھا میں ان کو آکے تیرے بھینڈ دے تصویریں تے کوئی تنی تکلیف تھی دی پہ یہ بس ہی وجہ کنہوں کو بڑے میرچا لگ گیا اوہ گے سی صدہ وانتے میری شکایت لائیس وڈے پائلٹ کو اوہ اندر ایئر ہوسٹ ریشنل بیٹھا ہا ہوں کو بیا گصہ چاڑ گے اندر کدر ایک کاک پیٹے سائیں اوہ نے اندر اپنی فلم چلائی ہوئی 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 گصہ تاو دا باندہ ہونا نا اے پائلٹ نے دڑایا ہے تے جا کے سواریں کو دے سن پائے گے ہیک سواری نے آکھے میں کہا جا ہوئی میرا سبر ہی پہنے تے کو کتے دیا پترا حالانکہ اوہ سٹیج تے سبر کرنا جان جوکھوں کا کام ہے ایسا کوئی منوس شخص آئی بھائی ائرپورٹ تے اتر دے بھی ہوندے حاج تھڈ نہیں پائی سدہ میرے کانٹر تے سنگیے وانتے والا شکیت کی تیس یعنی بریٹیش ائر ویس پہنچ گیا اتھا سی لب دا پھرے بریٹیش ائر ویس دا کانٹر کی تھا میں اتھا ہی پوچھے بھی تیری کو بھینڈ کو آج کیا جنگو لبھینڈ آوا دیں اون کو بھال بیا گسہ چڑے پہلے ہی تمہاری باتوں پہ بہت تپا ہوا تھا اچھا اوہ ہی میں سمجھ دا پہ آج ہی میں کو تھانے پرچہ کرو مان گیا کھڑے پھر اوہ سی والا کیا ساڈ آف سار اتھا کھڑا انہیں اکسی مائے معذرت کرے نا ونیوئی تھوں اچھا والا ڈیٹ باندے ہوں تھی ہی کھڑے چا نہیں ہی دا کچھ کرو تو وہ نو کہنا تھی ماما اتنا بھڑکا میں نو خسی کرتے چاچا تیری والگیری واپس آگئی ہے یارے دے چکی برگلیٹی ہے بھین شریب آدمی دے جندگی کوئی نہیں حالی دے شکر ہے ہوں دے گنے میری ساسدہ نمبر کہنا ہا نہیں بیسے شکیل صاحب ایدہ دے لوگ کی ہوں دےیا بس چاچا ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کو خوش نہیں دیکھنا چاہتے کل جوئے کہتے ہیں انہیں کل جوئے یا جو معاشرے کو خود ہی صدھارنے کے چکر میں اپنی مرضی کا قانون لاغو کر رہے ہوتے ہیں ویجلانتیز جو ہوتے ہیں بیزی باڈیز تو یہ سرسر غلط کر رہا تھا اسے شرم آنی چاہیے میرا خیال ہے اس کی تصویر چھاپنی چاہیے ایپ پائلٹ صاحب او دیا پانچھے تصویران مل جانگی ہیں کیا کرے سی چاچا او دی ہار تصویر تھے لے بندہ کیپشن دے وے بیلے پائلٹ کو خوش دیکھ کر حسد کی آگ میں جلتا ہوا بغیرت کوکپٹ میں بڑے پائلٹ کی رنگ میں بنگ ڈالتا ہوا بغیرت آخری تصویر ائرپورٹ دییا بچارے پائلٹ کو خدسی کرنے کے لیے ضروری آلات اور اوزار تلاش کرتا ہوا بغیرت